اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ٹو دی سیکنڈ پارٹ آج ہم ڈسکرپشن سے سٹارٹ کریں گے ڈسکرپشن جو ہے اس سے پہلے ہم نے کریٹیکل تنگ کے اور اس کے سارے کمپوٹنٹس وغیرہ پڑھ لئے تھے میں نے آپ کو کہتا کہ ہم اس کو دو سٹپس میں ڈیوائیڈ کریں گے تو آج اس کا سیکنڈ پارٹ ہے پہلے ہم نے آلیڈی ڈسکس کیا ہے سیکنڈ پارٹ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں ڈسکرپشن سے ڈسکرپشن ہمیں پتا ہے کہ نورملی ہم ڈسکرپشن کا ورڈ یوز کرتے ہیں تفصیل کے لئے ٹھیک ہے تو یہ ہے ایبیلیٹی ٹو گف ایفیشنٹ اکاؤنٹ ایسے انڈسٹینڈ واتھ ہیپنڈ ایسے انڈسٹینڈ مطلب کوئی چیز آپ کے اوپر بھی تھی کوئی چیز آپ نے دیکھی اب آپ اس کی تفصیل بیان کر رہے ہو کسی کو ٹھیک ہے اور وہ اس کو سمجھ آ جائے وہ انڈسٹینڈ کر جائے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ڈسکرپشن کہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کیا کرتے ہیں آپ پر کھرلیونٹ سگنیفیکنڈ ڈیٹیلز مطلب یہ کہ جو وہاں پہ چیزیں ہوئی تھی اسی سے ریلیٹری چیزیں آپ بتاؤ گے اس کے مطلب ایسا کچھ نہیں بتاؤ گے جو نہیں ہوا تھا ٹھیک ہے اس کے علاوہ رائٹنگ اگر آپ اس کو لکھ رہے ہو لکھنے میں کسی کو بتا رہے ہو تو بالکل کلیر کون سائز ہونا چاہیے اچھے سے سٹرکچرڈ ہونا چاہیے کنفیوزنگ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اپجیکٹیو ریدر دن ایموشنل مطلب یہ کہ آپ اس میں اپنے ایموشنز نہ ہی بیان کرے تو بہتر ہے کیونکہ آپ نے جس سیچویشن بتانی ہے کس طرح ہوا اس طرح ہوا اس طرح ہوا ٹھیک ہے آپ اس کو اپنی فیلنگ کا نہیں بتاؤ گے دیورنگ ڈسکرپشن کی میں بات کروں جب آپ ڈسکرپشن لکھ رہے ہوتے ہیں اپنی فیلنگ کے لئے آپ کو پھر اپنا دوسرا سٹیپ ہوتا ہے اس پر آپ جاؤ گے ٹھیک ہے ڈسکرپشن میں آپ کوئی بھی فیلنگ اس طرح کے کوئی اموشنل چیزیں نہیں کروگے جسٹ واقعہ جسٹ جو سیچویشن ہے وہ بتاؤ گے ٹھیک ہے اور کوئی بھی دوسری چیز آپ اس میں ڈسکس نہیں کروگے جو کہ آپ سے منسلک ہو ٹھیک ہے دوسرا آدھا ہے کریٹیکل انیلائزز یا پھر ایوالویشن ٹھیک ہے اس میں ہم چیزوں کو مختلف قسم کے پارٹس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں مختلف قسم کے حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں تاکہ وہ آسانی سے سمجھ آ جائیں ایڈنٹیفائنگ پوزیٹیو نیگٹیف ایشوز جو بھی اس میں اچھی بری چیزیں تھی ٹھیک ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں اس کے علاوہ ایڈنٹیفائنگ چیلنجنگ ایزمشن مطلب یہ کہ جو بھی چیلنجز تھے جو بھی اس میں مسئلے تھے کہ یہ کام اس طرح ہوتا تو کیسا ہوتا ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں میکنگ کنٹیکٹس ایڈر ایکسپیرینس لرننگ ٹھیک ہے مطلب جو بھی آپ نے اس سے چیزیں سیکھیں یا جو بھی آپ نے وہاں پہ ایکسپیرینس کیا وہ آپ لکھو گے اس میں ریلیٹنگ ٹو ایکسٹرنل سورسز اور اس کے علاوہ یا کوئی سٹاڈی کی ہے یا کوئی ویسی کوئی دوسری چیز تو اس سے بھی آپ جو ہے وہ انفرمیشن لے سکتے اور بتا سکتے اس میں لیول آف ریفلیکشن ون لیول آف ریفلیکشن یہ جو ہے ایک کسی نے دی تھی پھر اس میں ٹو بھی ہے وہ کسی اور نے دی تھی ٹھیک ہے تو یہ آپ کو یا دونی چاہیے ریفلیکشن ون کے جو لیول ہے وہ حیٹن آن سمیت نے 1995 میں 4 لیول آف ریفلیکشن بیان کیے تھے ٹھیک ہے جس میں سب سے پہلے ڈس ریٹنگ دوسرا ہے ڈس ریفلیکشن تیس ریلوج ریفلیکشن ان ڈس ریفلیکشن ریفلیکشن دیکھنا اور پھر اس کو بیان کرنا یا لکھنا وہ جو ہے سٹریٹ فوروڈ لکھنا یہ دوسری جو ہے وہ ریفلیکشن ہے کہ آپ کو کس طرح لگا کس طرح آپ کو چیز ہٹ کر گئی یا پھر آپ جو ہے کس طرح اپنے ایکسپیرینس کیا اپنا اپنے اموشن اور ریفلیکشن جو ہے جو آپ کیو پر بیتی ہے جو آپ نے ایکسپیرینس کیا وہ ہی لکھو گے اس میں ٹھیک ہے جیسے کہ پارک میں جاتے ہو شام کے وقت اور سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ لکھو گے سورج غروب ہو رہا تھا یہ دسکرپٹیو رائٹنگ ہے لیکن آپ کو کیسا لگ رہا تھا آپ اس کو انجوائی کر رہے تھے آپ بہت اچھا نظر آ رہا تو پھر یہ دسکرپٹیو ریفلیکشن ہوگا ٹھیک ہے اس کے علاوہ ڈائیلوجک ریفلیکشن کیا ہوگا پھر آپ اس کو جیسے بند اپنے آپ کے ساتھ بات کرتا ہے یہ اگر میں مطلب جس طرح لوگ کرتے ہیں کہ اپنے ساتھ باتیں کر کے اس چیز کو انیلائز کرنا پھر کریٹیکل ریفلیکشن درائیٹ پل دیر ایک آن انتو بروڈر پرسپیکٹیو اس میں آپ مزید بروڈر مزید واضح سوچتے ہو اس طرح ہوتا تو پھر کیا ہوتا زیادہ کریٹیکل سوچتے ہو ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس سٹیجز ہے جو ہیٹن اور سمیت نائنٹین نائنٹی فائب میں دیئے تھے اس کے علاوہ لیول آف ریفلیکشن ٹو جو ہے اس میں بھی آپ نے تین لیول یاد رکھنے ہے ٹھیک جو کے گوڈز میں کے تین لیول مانے جاتے نائنٹین نائنٹی نائنٹی فور میں اور انہوں نے بھی تین لیول دی تھی جس میں سب سے پہلے دوسرا ہے موووینگ آوٹ فرم یور پرٹیکلر ایکسپیرینس ٹھیک ہے جو بھی چیز ہے آپ اچھے سے بیان کرو تفصیل ٹھیک ہے دوسرا جو ہے موووینگ پھر نمبر تری میں بروڈننگ آوٹ تو کنسیڈر امپلیکیشن ان کنسٹریکٹ اپ ایتیکل سوشل پولیٹیکل انفلوینس پھر آپ یہ دیکھو گے کہ اس کا ایتیکلی کیا اثر ہے سوشلی لوگوں کے اثر جیسے جگڑا میں آپ کو بتایا تھا کہ کسی کا جگڑا ہو رہا تو جگڑا کیوں ہوا پھر اس کا اثر کیا ہوا لوگوں کے اثر ہو سکتا ہے اس کے اخلاقیات کے اوپر یا پھر پولیٹیکل کیا کیا چیزیں ہو سکتے یہ ساری چیزیں آپ اس میں ڈسکس کرو گے نمبر سیکنڈ جو سٹیپ ہے وہ ریفلیکشن ریفلیکشن کے بہت کیا ہوتا ہے امیر ریفلیکشن کا سمپل مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں آپ پھر بیدھ گئی ہے اس کو دیکھنا اس کو کو بیان کرنا اس کو لکھنا یہ کیا کہ ریفلیکشن کہ اس کا بیان ڈیفنیشن بتائی گئی ہے ٹھیک تو اس کو آپ نے دیکھ ہے اچھے سے اور مطلب جس طریقے سے آپ کو یاد ہو سکتے ہیں وہ اپنے یاد رکھ رکھ کیونکہ اس کوئی بھی آ سکتا ہے دوسرا لنگویسٹی کیلئی دور ریفلیکشن می بی سین از می ڈی اپنے اپنے دیکھنا پر رکھنا ٹھیک ہے یہ ساری چیز ہے لنگویسٹی کیلئے آپ اس کو دیکھ سکتے ہو نمبر تری بے ریفلیکشن اس اپلائی 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 مطلب جس کے ذریع آپ سیکھ سکتے ہو یہ اپلائی اپلائی چلینج سٹوڈنٹس ٹو یوز کرتیکل تنکنگ ٹو ایکزمائن پریزنٹر انفرمیشن جیسے آپ کے سامنے کوئی بھی فائل پڑی ہوئی ہے کوئی بھی چیز ہے آپ اس کو کرتیکل تنکنگ کر کے اچھے سے سوچ کے ٹھیک ہے اس انفرمیشن لے رہے اس کو اگزمائن کر رہے اس کو پریزن کر رہے ہو کہ یہ کیسے ہوا یہ صحیح ہوا یہ غلط ہوا ٹھیک ہے تو اس سے آپ سیکھ سکتے ہو اور یہ سیکھ نے کا بھی ایک عمل ہے جو ریفلیکشن ہے اور لاس پہ ہے ریفلیکشن is ای میٹا کوگنیٹی پروسیس ای اگر بیفور دیورنگ آفتر سیچویشن ایک سیچویشن سے پہلے بھی ہو سکتی ہے بعد میں بھی ہو سکتی ہے یا سیچویشن کے دوران بھی ہو سکتی ہے جیسے کہ آپ نے کوئی سیچویشن دیکھیں ٹھیک ہے تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا پھر نیکس ٹائم جب ایسا کچھ ہو گا تو آپ پہلے سی پتہ ہو گا کہ میں نے کیا کرنا ہے کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیز آپ پہلے سے پتہ ہوگی اچھا جی اس کے کچھ سٹیجز ہیں ریفلیکشن کے بھی جیسے کہ پہلے ایکسپیرینس آپ سرپرائز جیسے آپ کو کوئی بھی چیز سرپرائز لگ سکتی ہے کوئی ڈس کہ آپ کسی چیز کو جج کر سکتے ہوگی یہ اچھا ہوا یہ برا ہوا ٹھیک ہے اس کے علاوہ کرٹیکل انیلائز آف سیچوئیشن آپ سیچوئیشن کو کرٹیکل ہی دیکھو گے کرٹیکل کا میں نے آپ کو بار بار بتائے کہ کیا مطلب ہے مطلب کسی چیز کو اچھے سے دیکھنا پر رکھنا ٹھیک ہے آپ اس کے اندر بہت ساری چیز نیو انفرمیشن وغیرے تلاش کر رہے ہوتے ہو ڈیولیپمنٹ آف نیو پرسپیکٹیف اور ریفلیکشن کے بعد آپ کا نیو پرسپیکٹیف ایک نئی چیز آپ کو پتہ چلے گی نئی چیز آپ سیکھ ہو گئے تو اس میں زیادہ کچھ نہیں یہ وہی بات ہے کہ جو بھی چیز ہوگی آپ اپنے ریڈر کو بتاؤ گے اپنے ریڈر کو اچھے سی ساری سمجھ جائے آپ پڑھو گے یہ پیراگراف آپ کو پتہ چلے گا اس میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ جو بھی بات آپ کرو گے چاہیے اس میں کوئی ادھر ادھر کی بات کوئی زیادہ ڈیٹیل جو چیزیں نہیں ہونی چاہیے وہ بھی آپ ڈال دوتا ایسا نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر اکثر اگر سوڈنس لکھتے ہیں ٹھیک ہے اکثر چیزیں ڈسکرپشن میں لکھتے ہیں تو پھر ان کے مارکس وغیرہ بھی بہت زیادہ منمم ہو جاتے کھٹ جاتے ہیں تو یہ چیزیں نہیں کرنی فیلنگز میں جو ہے آپ اپنے بارے میں لکھو گے جو واقعہ یا جو ڈسکرپشن آپ نے لکھا ہے اس کے بارے میں آپ نے کیا فیل کیا اس ٹائم یا آپ کیا سوچ رہے اپنے اپنی فیلنگز دیں کہ مجھے تو بہت دکھ ہوا یا یہ ساری چیزیں جو بندہ ایک پرسنل ہو جاتا ہے تو وہ ساری چیزیں نہیں ایک دائرے کے اندر آپ اپنے فیلنگز ظاہر کر سکتے ہو اس کا حوال ایوالویشن ایوالویشن میں مطلب جو نتیجہ نتیجہ دیکھو گے جو لوگ تھے انہوں نے کیسے ریعت کیا چیزیں اس میں بری تھی کیا اچھی تھی کیا نہیں ہونا چاہیے تھا کیا ہونا چاہیے تھا ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں آپ ایوالویشن میں لکھو گے جو اس کا ریزلٹ ہوگا اس سکشن ایوالویشن تیوری اور ایوالویشن تیوری اور ایوالویشن کی بھی باتیں شیئر کر سکتے ہو لکھ سکتے ہو انیلائزز میں کیا کرو گے آپ اس ایوالویشن کو دیکھو گے ٹھیک آپ اس کو فرکو گے اس کو انیلائز کرو گے اور اس کو اپنے ایکسپریئنس کے ساتھ کمپیر کرو گے یا لیٹریچر جو بھی ہوگا آپ اس کے ساتھ کمپیر کرو گے اس سکشن اس ویری ایمپورٹن پرٹیکولرلی فور ہائی لیوال آف رائٹنگ ٹھیک ہے جب آپ ہائی لیوال پہ کوئی چیز لکھ رہے ہو تو کوئی بک لکھ رہے ہیں تو یہ بہت زیادہ وہ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے انیلائزز کنکلوزن ہے کنکلوزن میں آپ اس کا نتیجہ لکھ گئے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا چیزیں ہونی چاہیئے تھی کیا نیگٹیف تھی کیا پوزیٹیف تھی وہ اس میں لکھ ہو گئے آپ پڑھ دیجئے آپ کو پتہ چل جائے ایکشن پلین ایکشن پلین جو ہوتا ہے کہ اگر یہ سب کچھ ہوا اب نیکسٹ کیا ہونا چاہیے یا اس طریقے کے واقعات کو روکنے کیلئے یا مزید اگر کوئی اچھی چیز ہے تو اس طریقے کی چیزوں کو فیروغ دینے کیا کیا ہونا چاہیے ایکشن پلین کیا ہونا چاہیے وہ آپ اس میں ڈسکس کرو گے ریفلیکٹی پریکٹیس کیا ہوتا ہے ریفلیکٹی پریکٹیس is process of reconstructed one's experience identifying possibilities for action within a context and professional practice مطلب جو بھی چیز ہے جو بھی reflection ہو اس میں آپ بار بار دیکھو گے کوئی بھی مسئلہ ہے کوئی بھی possibility ہے کہ اس طرح بھی ہو سکتا تھا تو وہ ساری چیز آپ اس میں دیکھو گے بتاؤ گے can be defined as the process of making sense of events جو چیزیں ہوئیں جو واقعات ہوئیں کس طرح ہوئیں اس situation کو ڈسکس کرو گے اور کیا کیا ہو چاہئے تھا یا کس طرح وہ ساری چیزیں ہوئیں جب آپ اس کو ڈسکس کرتے ہے اچھا critical thinking and reflective practice یہ بھی چیز ہے کہ یہ ایک آئیڈیا لکھنے کا طریقہ ہے جس میں بہت ساری چیز لکھتے ہوئے وہ ساری چیز جو ہم نے پہلے پڑے کہ آپ روزانہ کچھ لکھو گے ریفلیکشن لکھو گے ٹھیک ہے اور نئی نئی آئیڈیا اس میں لاؤ گے بی اوپن ٹو آئیڈیا اٹ آدھر ٹائمز اور نئی چیز اس میں آپ لکھو گے ٹھیک ہے critical thinking and reflective practice اس میں بھی clinical experience integration of system وہی ساری چیز بتائی گئی ہے جو کہ آئیڈیا پڑی ہو ہے یہی کہ کب آپ کر سکتے ہو کب آپ کو فائدہ ہوتا ہے آپ دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے that's all about reflective writing and critical thinking i hope کہ آپ کو clear ہو چکا ہو گا سمجھ گیا ہو گا آپ ایک دو دفعہ دیکھ لیجئے گا پی پی ٹی بھی دیکھ